بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عاصف علی زرداری اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے اور ایک ایسا انکشاف جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے لندن میں مقیم نواز شریف سے رابطہ کیا کچھ معاملات بیک ڈور ڈسکس ہو رہے ہیں اور یہ انکشاف اس وقت کسی اور نے نہیں بلکہ اے آر وائی کے جانب سے سامنے آیا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اس سے پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہیں بہت سے ایسے ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے ہم نے بھی کچھ ڈیویلپمنٹس لندن سے انسائیڈ ڈیٹیلز ہیں میاں نواز شریف کے قریبی سرکل سے وہ آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیک ڈور بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کو اس وقت آور ٹیک کر کے انہیں معاملات میں شامل نہ کر کے اطلاعات یہی ہیں کہ معاملات ڈسکس کرنا شروع ہو چکے ہیں اس حوالے سے اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کو ایک پیغام بھیجا گیا اور نجم سیٹھی نے بھی پھر اس کا انکشاف کیا اور کہا کہ عمران خان اگلے وزیراعظم ہے اس چیز کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے ان کا منڈیٹ ہے اسے ملنا چاہیے لیکن عدلیہ اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے جو بار بار مداخلت کی جاتی ہے تو اس وقت چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہ پوائنٹ ہے سیویلین سپرمیسی کا یہ موقع ہے کہ ہم پاکستان کی عدلیہ کو بھی بائی پاس کر لیں ہم پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی بائی پاس کر لیں اور ان کی انٹروینشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ کون ہوتے ہیں ہمیں بٹھانے والے اس طرح تو وہ دوبارہ پاور میں آ جائیں گے اس لیے ہم مل کر ڈیل کر لیں اب یہ چیزیں سننے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں کہ سب سیاستدان مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک طرح کا مساک جمہوریت یا پھر ڈیموکرسی کی خاطر ہم اقدامات اٹھاتے ہیں لیکن اس سب کے اندر خان صاحب کو جو تحفظات تھے خان صاحب کا چوروں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا موقع بھی ہے خان صاحب کا این آر او نہ دینے کا موقع بھی ہے تو اس پر پھر میسج بھیجے گئے کہ این آر او پر تو بات نہیں کرنی معاملہ سیویلین سپرمیسی کا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ عدالت نے آپ کے رات گئے آپ کے خلاف بھی عدالت لگائی آپ کے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو بھی اڑا کر رکھ دیا گیا آپ کے بھی تو ہاتھ پاؤں باندھ کر عدلیہ نے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے پھینک دیا اب اگر عدلیہ آپ کے ساتھ ہے تو کل آپ کے خلاف ہو جائے گی تو یہ ایک طرح کے پیغمات بھیجنے کا سلسلہ اس سے پہلے شروع ہو چکا ہے اور یہ ساری چیزیں خان صاحب کے سامنے ٹیبل پر رکھی جا چکی ہیں دوسری جانب اب عمران خان کی جانب سے ایک اہم سٹیٹمنٹ بھی دی گئی ہے اور وہ بڑی اہم ہے کہ اس وقت ملک میں ایمرجنسی لگانی چاہیے تاکہ ڈالر باہر نہ جائیں کیونکہ اطلاعات ہیں کہ ڈالر سے بھرے بیگز باہر بیک ٹو بیک بھیجے جا رہے ہیں دوبائی روانہ کیا جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر جو پیسہ ہے وہ باہر نکالا جا رہا ہے گزشتہ تین سے چار ماہ میں روپیہ تیس فیصد گر گیا ہے یہ چھوٹی پرسنٹیج نہیں ہے ملک دیوالیہ پن کے قریب ہے تو ایمرجنسی لگنی چاہیے تاکہ ملک سے ڈالر باہر ٹرانسفر نہ کیا جا سکے چور اور لٹیروں کے حوالے سے میں نے خبر دی تھی جب وزیرعالہ پنجاب کا انتخاب تھا کہ یہ سارے یہاں سے بھاگ سکتے ہیں شریف یا زرداری خاندان کے حوالے سے تیارے تیار ہیں زرداری چلے گئے اور پھر وبا نے انہیں آن گھیرا اور اب وہ وہی پر آرام فرما ہے تو اس صورتحال میں جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں بڑے چشم کشاہ بھی ہیں اور بڑے الارمنگ بھی ان پر بھی بات کروں گا لیکن اس وقت جو کلیم اے آر وائے کی جانب سے آیا ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں وہ کہتے ہیں کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے بیک ڈور رابطوں کا آغاز ہو چکا ہے ذرائع کے مطابق ملک کے دو بڑے سیاسی رانماؤں عمران خان اور نواز شریف کے درمیان رابطوں کا آغاز کر دیا گیا ہے عمران خان کی سیاسی پوزیشن کیونکہ اس وقت مستاقم ہے تو وہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو جائیں اور عمران خان یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن میں نومبر سے آگے تاخیر نہ ہو کیونکہ نومبر کے اینڈ پہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی مدت ملازمت ختم ہونی ہے جو ان کو ری اپوائنٹ کیا گیا تھا تین سال کے لیے وہ ختم ہوگا تو اس سے پہلے پہلے خان صاحب چاہتے ہیں کہ نئی حکومت آ جائے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت نواز شریف یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی محول ان کے لیے اس وقت سازگار نہیں ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگلے برس مارچ یا اپریل میں الیکشن ہو لیکن ہم اپنی مدت پوری نہ کریں اس سے پہلے ہم خود الیکشن کا اعلان کر دیں اور اس معاملے کے بعد پھر نگران سیٹ اپ آئے ذرائع کا کہنا ہے کہ سلسلے میں نواز شریف سے اسحاق ڈار کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے اور ان کو یہ پیغام دو تین مرتبہ دیا جا چکا ہے کہ میاں صاحب سے کہیں کہ وہ مان جائیں اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں ان میں انتخابات کی تاریخ اب تاخیر اب مناسب نہیں ہے چاہے تو اس کی جگہ کوئی اور معاملات وہ ٹیبل پر لا سکتے ہیں عمران خان کی جانب سے الیکشن اکتوبر نومبر میں کروانے کا پیغام نواز شریف کو دیا جا چکا ہے مگر اب تک اس پیغام پر کوئی جواب نہیں دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سلسلے میں جواب کے لیے پندرہ بیس روز انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد دوسری صورت میں حکومت کے اتحادیوں کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے جیسا کہ فواد چودری نے بھی کہا کے ٹیلی فون پر اس حوالے سے رابطے ہو رہے ہیں ایمکیم کے علاوہ باقی تمام اتحادیوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں میں دوسرا ڈیڈ لاک الیکشن کمیشن پر ہے عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات میں نہیں جائیں گے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر تبدیل ہوں دوسری جانب اس وقت پنجاب میں وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی چاہتے ہیں کہ مدت تو پوری نہ کی جائے مگر کچھ عرصہ حکومت چلے کچھ منصوبے ہم بھی مکمل کر لیں ہم ایک فرق دکھا سکیں کہ وفاق میں یہ ہو رہا ہے مگر اسی سیچویشن اسی کرائیسز کی صورت میں ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں لیکن وہ اس کے لیے پابند ہیں کہ جب عمران خان کہیں گے اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان کا آرڈر ہتمی ہوگا اس پر عمل درامت کرنے سے پہلے سوچا نہیں جائے گا تاہم اسی طرح نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اس بات پر اتفاق ہے کہ مرکز اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت پر کروائے جائیں یہ بات بڑی واضح ہے اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری کو منانا ہوگا تاکہ وہ سندھ اسمبلی توڑ سکیں اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو دبائی میں منایا جا رہا ہے تو وہ اسی حوالے سے ہے اس وقت یہ تازہ ترین ڈیویلپمنٹس ہیں اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ این آر او پر کوئی بات نہیں ہونی کوئی انجسٹ مطالبات نہیں مانے جانے الیکشن کی ڈیٹ قبل از وقت انتخابات پر چیف الیکشن کمیشنر کی تبدیلی پر اور پورے ملک میں بیک وقت تمام اسمبلیوں میں انتخابات پر گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے اور اس سے بڑا دھچکہ مقتدر حلقوں کے لیے نہیں ہو سکتا زرداری صاحب کو بھی ایک حد تک بائی پاس کر دیا گیا ہے تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل کردار بہت زیادہ کمزور ہوا ہے کیونکہ دو تین سال نواز شریف نے اداروں پر یکے بعد دیگرے حملے کیے پھر عمران خان نے ریاستی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے طریقے سے ان پر تنقید کی اس سے مقتدر حلقے بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں تو اس وقت چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کے پروسیجر پر کب کیوں اور کیسے ہونے ہیں اس پر ڈیل جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ خان نے کہا ہے کہ میں مساقہ معیشت کے لیے اس لیے تیار ہوں کیونکہ اس وقت ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس نظام نے اور اس سب میں اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا اور شہباز شریف کدھر ہیں تو وہ سائیڈ پر ہی ہیں نواز شریف ایک ایمپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہیں زرداری کو بھی منانا ضروری ہے شہباز شریف اور مولانا کی کوئی اوقات نہیں ہے انہیں کسی بھی وقت منظر سے ہٹایا جا سکتا ہے بائی پاس کیا جا سکتا ہے اور شہباز شریف پر تو ان کی پارٹی پہلے ہی بہت تپی ہوئی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا سیکشن میں ضرور کیجئے گا